ایسے کیسز کو آئیسلیٹ کر گئے ان کی کرونا ریسٹک کی جائے پازیٹیم ہونے کی صورت میں انہیں پرنٹنگ کیا جائے اور سمپل سمٹرومیٹک ٹریٹمنٹ دیا جائے جیسے پینڈال ٹیبلٹس ہیں یا مایکروڈائڈ انٹی بیٹکس ہیں یہ ہفتے دستین کے لیے دی جا سکتی ہیں اگر مریض کو سانس کی تکلیف ہو یا کوئی اور سیریس کامپلیکیشن ڈبلپ ہو رہی ہو تو اسے ہسٹیال گنزکیل کیا جائے جہاں ونٹیلیشن کی فیسلیٹیز ہو ساری آبادی کا 22 کروڑ کے آبادی کا کرونا ٹیسٹ کرنا نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ہی ممکن ہے البتہ جو ملک کے انٹری پوائنٹس ہیں مثال کے دور پہ ائرپورٹس ہیں سی پورٹس ہیں زمینی راستے ہیں تختان بارڈر ہے افغانستان بارڈر ہے وہاں سے جتے ہیں لوگ آرے ہیں ان کا سب کا کرونا ٹیسٹنگ کی جائے اور پازیٹیو ہونے کے صورت میں انہیں وہیں پہ کرونا ٹیسٹنگ کیا جائے اور وہیں پہ علاج کیا جائے کمپلیٹ لاغ ڈاؤن کے بجائے سیلیکٹیو لاغ ڈاؤن کیا جائے کاروبار کھول دیا جائے دکانے صبح آٹھ سے آٹھ سے آٹھ 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 دکھولی رہیں ٹرانسکورٹ بھی کھول دی جائے البتہ ایسو پیس پہ سختی سے عمل کیا جائے جو لوگ گھر سے باہر نکلتے ہوں ماسک نہ پہنتے ہوں گروز استعمال نہیں کرتے ہوں اور سینٹائزیشن وگرہ کا استعمال جگہ جگہ دکانوں میں شامس میں مال سویٹ ہننا پڑتا ہوں ماں کریں جو ان چیزوں کو فالو نہ کریں انہیں ہلکی فلکی سزا کے طور پر آدھے گھنٹے سائے میں کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے کرونا بیماری سے عموات کی شکل میں ان کی ترثوین مغربی انداز سے نہ شرعی ہے نہ انسانی ہے انہیں پلاسٹک بیکس میں کور کر کے لکڑی کی تابوتوں میں بند کر کے ان کے برسا کے حوالے کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی تطویم جو ہے وہ احترام سے ہو سکے برسا کے اتمنال اور احترام سے ہو سکے یہ چند باتیں ہیں ان پر اگر سوچا جائے یا مل کیا جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے مل کے بخواد میں ہوگی ہے اللہ حافظ کے لئے اللہ حافظ مشکریہ اور کچھ بگو کو مقا موسیقی